اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم دو درجی فارمولا کو بزریا تکمیل مربع اخذ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مدد سے مثال نمبر ایک کو حل کریں گے تو چلیے ہم کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم دو درجی فارمولا کو بزریا تکمیل مربع جو ہے وہ اخذ کریں گے دیریویشن آف کواڈرٹک فارمولا بائی یوزنگ کمپلیٹنگ سکوئر میتھل تو پچھلے لیکچر میں اور ان سے پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے دو درجی مساوات کو تکمیل مربع کے ذریعے سے حل کرنا سیکھا تھا تو آج ہم دو درجی جو فارمولا ہے اس فارمولا کو ہم تکمیل مربع کے ذریعے سے اخذ کریں گے تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو دو درجی مساوات کی جو میاری شکل ہے وہ ہے اے ایکس کی قوت دو جمع بی ایکس جمع سی برابر ہے صفر کے اور اس میں جو اے ہے وہ صفر نہیں ہونا چاہیے اے اگر صفر ہوگا تو یہ ہمارے پاس پھر دو درجی مساوات نہیں رہے گے اس لیے اے کبھی بھی صفر کے برابر نہیں ہونا چاہیے تو دو درجی فارمولا کو اخذ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو دو درجی مساوات کی میاری شکل ہے اس کو ہم لکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے اے ایکس کی قوت دو جمع بی ایکس جمع سی برابر ہے صفر کے تو جیسا کہ ہم نے جب تک میلے مربع کے سوالات کو حل کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکس کی قوت دو ہے اس کا جو عددی سر ہے وہ ایک ہونا چاہیے تو اے کے علاوہ اگر کوئی نمبر ہوگا تو اس نمبر سے ہم پوری مساوات کو تقسیم کریں گے تو ہر رقم کو ہم اے سے جو ہے وہ تقسیم کریں گے ہر رقم کو اے پر تقسیم کرنے پر تقسیم کرنے سے تو ہماری جو دو درجی مساوات کی جو میاری شکل ہے اس کو ہم اس کی ہر رقم کو اے سے جو ہے وہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا اس کو ہم مزید حل کریں تو یہاں سے جو پہلی ہمارے پاس رقم ہے یہاں سے اے جو ہے وہ اے سے کٹ جائے گا تو باقی کی رقم بچے گی ایکس کی قوت دو جمع ب بٹا اے ایکس جمع سی بٹا اے برابر ہے صفر کے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جو سی بٹا اے ہے اس کو ہم دائن جانب لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس کی قوت دو جمع ب بٹا اے ایکس برابر ہے نفی سی بٹا اے تو اس کے بعد جیسا کہ سٹورنٹس ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جو ایکس کا عددی سر ہے اس کا ہم نصف کریں گے یہاں پہ ایکس کا عددی سر ہے ب بٹا اے تو ب بٹا اے کا نصف کرنے کے لیے ہم اس کو ایک بٹا دو سے ضرب دیں گے اور اس سے پہلے ہم اس مساوات کو نمبر اے کا نام دیں گے اور ب بٹا اے کا ہم نصف کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جو ب بٹا اے ہے اس کو ایک بٹا دو سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ب بٹا دو اے اب ب بٹا دو اے کا جو مربع ہے وہ ہم مساوات نمبر اے کے طرفین میں جمع کریں گے ب بٹا ب بٹا دو اے کا مربع ہے مساوات نمبر اے کے طرفین میں جمع کرنے سے تو طرفین میں مساوات نمبر اے کے ب بٹا دو اے کا جو مربع ہے جمع کرنے سے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایکس کی قوت دو جمع ب بٹا اے ایکس جمع ب بٹا دو اے کا مربع اور اسی طرح اگر ہم دائیں جانب دیکھیں تو دائیں جانب کی جو رقم تھی وہ تھی نفی سی بٹا اے تو اس میں بھی ہم ب بٹا دو اے کا جو مربع ہے وہ جمع کرتے ہیں اور اس کو میں نے شروع میں ہی لکھ لیا ہے اور دوسری رقم تھی ہمارے پاس نفی سی بٹا اے اس کو ہم اب مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بائے جانب ہے بائے جانب ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ مربع مکمل ہے تو یہاں پہ فارمولا بنے گا اور فارمولا میں جو رقمیں ہیں جو مربع میں رقمیں ہیں وہی فارمولا میں رقمیں آئیں گے تو ہمارے پاس بنے گا ایکس جمع ب بٹا دو اے کا مربع اور دائیں جانب ہمارے پاس بنے گا ب کی قوت دو بٹا اے چار اے کی قوت دو نفی سی بٹا اے اس کے بعد ہم اس کو مزید حل کریں گے ایکس جمع ب بٹا دو اے کا مربع برابر ہے تو یہاں پہ ہم ان دونوں رقموں کو جو ہے وہ زضافقل سے حل کریں گے تو ہمارے پاس جو زضافقل ہے وہ آئے گا چار اے کی قوت دو اور اوپر کی رقمیں ہمارے پاس آئیں گی ب کی قوت دو نفی اے کو جب ہم چار اے کی قوت دو پہ تقسیم کریں گے تو باقی ہمارے پاس بنے گا چار اے اس چار اے کو ہم جو ہے وہ اوپر والے نمبر سے زرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا اوپر نفی چار اے سی اس کے بعد ہمارے پاس جو بائے جانب ہیں بائے جانب کا مربع ختم کرنے کے لئے ہم ترفین میں جو ہے وہ اس مساوات کا جذر لیں گے یہاں ترفین کا جذر لینے سے ترفین کا جذر لینے سے جو ہماری بائے جانب ہے وہ بنے گی ایکس جمع بی بٹا دو اے کا مربع اور اس کا ہم لیں گے جذر اسی طرح سے جو دائیں جانب کی رقم ہے دائیں جانب کی رقم ہمارے پاس بنے گی جمع نفی اور اس میں جذر میں ہمارے پاس جو رقم ہے وہ ہے بی کی قوت دو نفی چار اے سی بٹا چار اے کی قوت دو تو بائے جانب ہمارے پاس جو مربع ہے اور جو جذر ہے یہاں پس میں کٹ جائیں گے تو باقی کی رقم بچے گی ایکس جمع بی بٹا دو اے اور اسی طرح جو دائیں جانب ہے دائیں جانب اگر ہم دیکھیں تو دائیں جانب ہمارے پاس اوپر کی رقم کا تو جذر ختم نہیں ہوگا لیکن اگر نیچے دیکھیں تو نیچے ہمارے پاس ہے چار اے کی قوت دو تو اس کا جو جذر ہے وہ بنے گا دو اے تو اس کو ہم جذر سے باہر لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا جمع نفی بی کی قوت دو نفی چار اے سی بٹا دو اے اس کے بعد ہمارے پاس بائیں جانب ایکس کے ساتھ جو بی بٹا دو اے ہے اس کو ہم دائیں جانب لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے نفی بی بٹا دو اے اس کو میں نے پہلے لکھ لیا جمع نفی بی کی قوت دو نفی چار اے سی بٹا بٹا دو اے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے مزید حل کر لیا تو اب فردر آگے جو ہے وہ ہم اس کو مزید حل کرنے کے لیے دائیں جانب کی جو رقمیں ہیں ان کا ہم ضاف کر لیں گے تو ضاف کر لیں گے دو اے اور اوپر کی رقمیں یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ہی آئیں گی نفی بی جمع نفی جزر میں بی کی قوت دو نفی چار اے سی تو یہ ہم نے دو درجی مساوات کی جو میاری شکل ہے اس کو تکمیل مربع کے ذریعے سے حل کر لیا اور آخر پہ یہ جو ہمارے پاس فارمولا بنا ہے یہ ہمارے پاس دو درجی فارمولا ہے جو کہ ہے ایکس برابر ہے نفی بی جمع نفی جزر میں بی کی قوت دو نفی چار اے سی بٹا دو اے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو درجی فارمولا ہے اور اس میں ایک جو ضروری بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اے ہے اے جو ہے وہ زیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی بھی کسی بھی قصر کے جو نیچے والا نمبر ہے وہ کبھی بھی صفر نہیں ہوگا اس فارمولا کو سٹوڈنٹس اس دو درجی فارمولے کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ جب ہم آگے دو درجی مساواتوں کو دو درجی کلیے سے حل کریں تو ہم ان کو آسانی سے حل کر سکیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو درجی فارمولا کا استعمال use of quadratic formula تو سٹوڈنٹس جو دو درجی فارمولا ہے وہ ہر قسم کی مساواتوں کو حل کرنے کے لیے مفید ہے جن کی تجزی ہو سکتی ہو یا نہ ہو سکتی ہو تو کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کی تجزی اگر نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم جو ہے وہ دو درجی فارمولا سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو اس میں ہر قسم کا سوال ہو سکتا ہے اگر اس کی تجزی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دو درجی فارمولا کی مدد سے دو درجی مساوات کو حل کرنے کی وضاحت جو ہے وہ مسالوں میں دی گئی ہے اور سب سے پہلے ہم مثال نمبر ایک کو دیکھیں گے مثال نمبر ایک ہے دو درجی مساوات دو جمع نو ایکس برابر ہے پانچ ایکس کی قوت دو کو بزریا دو درجی فارمولا حل کریں تو چلیے ہم مثال نمبر ایک کا حل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نو دو جمع نو ایکس برابر ہے پانچ ایکس کی قوت دو تو سب سے پہلے ہم اس مساوات کو جو ہے وہ میاری شکل میں لکھیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو بائن جانب کی رقمیں ہیں ان کو ہم دائن جانب لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا زیرو برابر ہے پانچ ایکس کی قوت دو نفی نو ایکس نفی دو اور اس کے بعد ہم دائن جانب کی رقموں کو بائن جانب لکھیں اگر تو یہ ہمارے پاس مساوات بنے گی پانچ ایکس کی قوت دو نفی نو ایکس نفی دو برابر ہے صفر کے تو یہ ہمارے پاس جو دو درجی مساوات ہے اس کو ہم نے میاری شکل میں لکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس جو دو درجی مساوات کی جو میاری شکل ہے اس کے ساتھ ہم اس کا معازنہ کریں گے بی اور سی کی کیا رقمیں ہیں تو بچو جب بھی ہم اس سوال میں یا اگلے کسی سوال میں بھی ہمارے پاس کوئی سوال جس کو ہم دو درجی فارمولا سے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ابھی جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اسی طریقہ سے جو ہے وہ ہم دو درجی مساوات کی جو ہمارے پاس میاری شکل تھی اس کے ساتھ معازنہ کر کے ہم اے بی اور سی کی رقموں کے بارے میں بتائیں گے تو ہمارے پاس جو دو درجی مساوات کی جو میاری شکل تھی وہ ہمارے پاس تھی اے ایکس کی قوت دو جمع بی ایکس جمع سی برابر ہے صفر کے تو اس کے ساتھ اگر ہم ان دونوں مساواتوں کا اگر ہم معازنہ کریں تو معازنہ کرنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس جو ایکس کی قوت دو ہے اس کا جو عددی سر ہے یہاں ایکس کی قوت دو کا عددی سر ہے پانچ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو اے ہے اے کی جو ہمارے پاس قیمت ہے وہ ہے پانچ اسی طرح سے اس کے بعد اگر ہم ایکس کی عددی سر کو دیکھیں تو اس سے ہمیں بی کی رقم کا پتا چلے گا جو کہ ہے نفی نو اس کے بعد جو ہمارے پاس مستقل مقدار ہے یا جو سی کی قیمت ہے وہ ہمارے پاس ہے نفی دو تو سی برابر ہے نفی دو کے تو آئندہ جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو ہم آسانی سے جو ہے وہ اے بی اور سی کی رقموں کے بارے میں بتا سکیں گے اب ہم دو درجی فارمولا کو لکھیں گے دو درجی فارمولا ہمارے پاس ہے ایکس برابر ہے نفی بی جمع نفی جزر میں بی کی قوت دو نفی چار اے سی بٹا دو اس میں ہم اے بی اور سی کی رقموں کو جو ہے وہ اس میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے نفی بی کی رقم ہے نفی نو جمع نفی جزر میں سب سے پہلے ہے بی کی قوت دو تو یہاں پہ آئے گا نفی نو کی قوت دو نفی چار اے ہے ہمارے پاس پانچ اور اگلی رقم ضرب کے ساتھ جو سی ہے سی کی رقم ہے نفی دو بٹا دو اے اور اے ہمارے پاس ہے پانچ اس کو اب ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے یہاں پہ نفی اور نفی کو جب ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس بنے گا جمع نو جمع نفی جزر میں ہمارے پاس نفی نو کا جو مربع ہے وہ بنے گا ایکیاسی جمع کا ایکیاسی اور اگلی رقموں کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس بنے گا جمع کا چالس اور نیچے ہمارے پاس بنے گا دس اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے نو جمع نفی جزر میں رقموں کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا ایک سو اکیس بٹا دس اس کو ہم مزید اگر حل کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے نو جمع نفی ایک سو اکیس کا جزر جو ہے وہ گیارہ کے برابر ہے بٹا دس اور اس کو اب ہم جو ہے وہ چونکہ یہاں سے دو قیمتیں نکلیں گی تو ایکس یہاں تو ہمارے پاس برابر ہے نو جمع گیارہ بٹا دس کے یہاں ایکس برابر ہے نو نفی گیارہ بٹا دس کے ان دونوں مساواتوں کو ہم حل کریں گے ایکس کی قیمت نکالنے کے لئے تو یہ بنے گا نو جمع گیارہ بیس بٹا دس اس کو ہم مزید حل کریں گے بیس کو دس پہ تقسیم کریں گے ہمارے پاس آئے گا دو اور دوسری مساوات کو ہم حل کریں گے ایکس برابر ہے نو نفی گیارہ بنے گا نفی دو بٹا دس ان نمبروں کو ہم تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس برابر ہے نفی ایک بٹا پانچ تو یہ ہم نے مثال نمبر ایک میں دی گئی دو درجی مساوات کو جو ہے وہ دو درجی فارمولا سے مکمل طور پر حل کر لیا ہے آخر پہ ہم اس کا حل سیٹ لکھیں گے پس حل سیٹ نفی ایک بٹا پانچ کومہ دو ہے تو یہ ہمارے پاس مثال نمبر ایک کو ہم نے مکمل طور پر حل کر لیا تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے ایک سرگرمی ہے دو درجی مساوات کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ایکس کی قوت دو جمع ایکس نفی دو کا حل سیٹ معلوم کریں تو آپ اس جو مساوات ہے اس کو حل کریں تاکہ جو دو درجی فارمولا کا آپ کو استعمال کرنا اچھے سے آ جائے آج کے لیکچر میں ہم نے دو درجی فارمولا کو بزریہ تکمیل مربع اخذ کیا اور اس کی مدد سے ہم نے مثال نمبر ایک میں دیئے گئے سوال کو بزریہ فارمولا حل کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ